بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بعض وقات گریلو عام استعمال کی چیزیں اور سستی ترین فوری میسرانے والی چیزیں بھی دوا کا علاج معالجے کا کام کرتی ہیں تو انہی میں سے ایک نسخہ ایک ہے غزائی ایک علاج ہے وہ یہ کہ اگر دست اور اسحال کی حالت ہو اور بہت سی دوائیاں استعمال کرنے سے بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو مریض کمزور ہو رہا ہو بار بار دست اور اسحال آنے کی وجہ سے تو اس کے لیے غزائی ایک مختصر سا ایک فوری میسرانے والا ایک طرح کا ایک غزائی علاج ہے وہ یہ کہ اگر سموسہ جو ہے وہ دیا جائے اور اس کے ساتھ جو سموسہ بنانے والے ایک میٹھی چٹنی دیتے ہیں وہ ڈال لی جائے ساتھ وہ چنوں کی چٹنی جو ہوتی ہے وہ ساتھ ڈال لی جائے اور بعض سموسہ بنانے والے ایک تیسری قسم کی چٹنی دہی کی بنی ہوئی چٹنی وہ بھی ساتھ مہیا کرتے ہیں تو وہ اگر مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر دو تین چمچ دہی کے وہ جو سموسہ ہے اس کے اوپر یعنی پہلے وہ جو میٹھی چٹنی اور ساتھ چنوں والی چٹنی اور ساتھ اس میں تین چار چمچ دہی کے اس میں ملا لی جائے اور اس کو اگر کھایا جائے تو اس کے کھانے سے جو دست اور اسحال آنے کا جو درانیاں جو ہے فوری طور پر ایک دفعہ ہی کھانے سے اس میں درانیاں جو ہے دست اسحال کا اس میں بہت فرق بڑھ جاتا ہے یعنی فوری طور پر مریض بیستری محفوظ کرنے لگتا ہے دست اور اسحال جو بار بار آ رہے ہیں ان کا درانیاں بھر جاتا ہے اور تقریباً یعنی ایک اگر اس موسائی طرح اس مال کا لی جائے جب یہ طبیعت ہے خرام محفوظ ہو رہی ہو دست اسحال آ رہی ہو اور مو کا ذائقہ بھی بدلہ بدلہ سا ہو پیکہ سا ذائقہ ہو یا کڑوہ ذائقہ مو کا تلخ ذائقہ محفوظ ہو رہا ہو تو اس صورت میں فوری طور پر ایک یہ اس موسائی اور یہ تینوں دونوں چتنیاں اور ساتھ تھوڑا سا دہی ملا کر اس مال کا لی جائے اس کے بعد پھر دو تین گھنٹے کے بعد دوبارہ اسی طرح ایک اور اس موسائی لے کر اسی طرح اس کو کھا لیا جائے تو اس کے کھانے سے ایک دن میں ہی دست اور اسحال کی جو حالت ہوگی وہ اس کا اضالہ ہوگا مرض کا اضالہ ہوگا دست اسحال آنے رک جائیں گے اور مریض تقریباً ایک دن کے اندر اندر ہی بلکل صحت یاب ہو جائے گا تو ناظرین یہ جو نسخہ ہے یہ سموسہ اور اسحال وہ چتنیاں ملا کر کھانے والا دست اسحال کی صورت میں یہ صرف ہے نوجوان ہوں جوان آدمی ان کو یہ دیا جائے لیکن بچوں کو یہ استعمال نہیں کروانا بلکل چھوٹے بچوں کو لیکن بچے جو دس بارہ سال یا آٹھ نو سال سے زیادہ یعنی آٹھ نو سال سے دس بارہ سال کی عمر تک کیوں ان کو ابھی آدھا سموسہ تینوں چٹنیاں ڈال کر یعنی دو چٹنیاں تھوڑا سا تہی اگر چٹنی میں اثر آ جائے جہاں سے سموسہ نہیں وہاں سی تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ایک دو چمچ پھر وہ آدھا سموسہ اور ساتھ دہی اور وہ میٹھی اور چنوں ملی چٹنی ڈال کر بچے کو اگر دن میں دو تین دفعہ کھلا دیا جائے تو اس کے کھانے سے ایک تو دست اسحال ایک دن کے اندر اندر ہی وہ رک جائیں گے مرض کا اضالہ ہوگا دوسرا یہ کہ اس سے جسم کو طاقت ملے گی کمزوری بار بار دست آنے سے اسحال آنے سے جو کمزوری ہوگی وہ دور ہوگی اور یہ خوش ذائقہ سا ایک غزائی علاج ہوگا جو بغیر لمبے چوڑے نسکوں کے مہنگی مہنگی دعاوں کے برد کے اضالہ میں مدد دے گا تو ضرورت کے وقت اس کو اسی معال میں لائے یہ مجرب ایک غزائی علاج ہے انشاءاللہ یہ فائدہ دے گا اس کو اس معال میں لائیں دوسروں کو بھی بتائیں اس کے بارے میں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ